یہ بڑی زبردست حدیث ہے حوالہ سنن سنن نسائی الکبرہ امام نسائی کی جو کتاب ہے ویسے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی ہے صحیف صندقے کے ساتھ لیکن صحیف صندق سنن نسائی الکبرہ میں دس ہزار چھے سو اسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قزن تھی حضرت علی کی بڑی بہن امہانی بنت ابی طالب وہ بڑی ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کیلئے جاتے تھے حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا بہت بڑی تھی بڑیا تھی ایک دن انہوں نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی ہو گئی ہوں مجھ سے آپ کو زیادہ وظیفہ اذکار نہیں ہوتے مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی سانسا وظیفہ بتا رہے کہ جو کفایت کر جائے میرے لئے سنن نسائی الکبرہ انٹرنیشنل بلک کے مطابق دس ہزار چھے سو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حیران ہوں گے میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کیا ہی آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و لضا نفسہ و ذنت عرشہ و مداد کلماتی چار اذکار آپ نے بتائے آپ نے فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ رزانہ پڑھ لیا کرو کتنا ٹائم لگتا تین منٹ بھی نہیں لگتے یہ گویا ایسا ہے تم نے سو غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیئے ان کو ازاد کر دیا ایک غلام ازاد کر رہا ساڑھ روزے رکھنے کے برابر ہیں بغاری مسلم کے تحت وہ روزے کا کفارہ آپ ذرا ساڑھ کو سو سے ضرب دیں چھے ہزار غلام کہاں تک بات جاتی ہے سو دفعہ الحمدللہ پڑھ لو گویا تم نے سو گھوڑے جہاد میں بھیج دیئے اللہ پڑھ سو دفعہ اللہ پڑھ لیا کرو یہ ایسا ہوگا گویا تم نے سو اونٹ اللہ کی رام میں قربان کیے نحر کر دیئے اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا سو دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پوری کائناتی لا الہ الا اللہ کے لئے تو بنی ہوئی ہے یہ سب کا سب تو ہی ہے نا فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ تاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے لا الہ الا اللہ تو یہ الحمدللہ ذکر ہے اور بھائیو اسی کونٹیکس میں یہاں پر میں آج مسئلہ ایک اور حل کروں بڑے عرصے سے ادھار تھا وہ چھے کلموں کا مسئلہ یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور سکول کی کتابوں میں بھی چھے کلمیں پڑھائی جاتے ہیں یہ چھے کلمیں یاد کرنے ہیں اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو پیسے اس میں زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو تو دولہ بھی اس دن کاؤں پڑا ہوتا ہے شادی والے دن کے چھے کلمیں ہی نہ مجھ سے زن لیں تو وہ یہ کلمیں لوگوں کو انہوں نے ڈیوائس کیے ہوئے ہیں کہ یہ چھے کلمیں ہیں کلمہ عربی میں کہتے ہیں ایک جملے کو سنٹینس کو یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے وہ بھی ایک کلمہ میں سے ایک کلمہ ہے کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں کلمہ تو وہ ہے کوئی بھی آپ سنٹینس بولتے ہیں تو یہ جو چھے کلمہ بیان کیا جاتے ہیں ان میں سے پہلے تین کلمہ بلکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سنت سے ثابت ہیں کلمات لیکن وہ کلمہ سے مراد یہ نہیں ہے ایک تین کلمہ ضرور یاد کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہے آپ کی کریں چوتھا بھی تقریبا تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے باقی جو پانچوں اور چھٹا ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے یہ کہیں پر موجود نہیں ہے یہ علماء نے خود دیوائز کیا ہوئے تو میں آج ان چار کلمات پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں چونکہ اب یہ ذکر ہوا تھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ 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 امبر یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری پبلک میں مشہور ہے آپ اس کو تیسرا کہہ دیں چاہے آپ اس کو دسوان کہہ دیں کلمات ہیں وہ آپ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو ان چار کلمات کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ امبر اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی ون صلاح و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی یہ دو حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم پانچ ہزار چھے سو ایک دونوں صحیح مسلم سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ امبر ابھی دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس میں بھی کلمات آتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ امبر اور دوسری حدیث ہے یہ مسلم کی چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ چار کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ چار کلمات پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صلاة و تصمیم میں اتنے ہی پڑھنا ہوتا ہے لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں تو آگے بھی چلتا ہے تو اس کا آپ حوالہ سن لیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ سو چون نمبر حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو اٹھتر نمبر کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا یہ اپنا ذکر بھی تھا اور رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت تو اس کی آنکھ کھلیں کسی بھی وقت اور وہ پڑھ لیں کہ سننے کیا پڑھنا ہے بڑا خاص وظیفہ ہے اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے الحمدللہ تو یہ کاش یہ تیسرا کلمہ پورے یہی والا منادت ہے نا جو آیا صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابن ماجہ کا میں نے حوالہ دیا تو کیا ہی اچھا ہوتا اس پورے کو تو لوگوں کو یاد بھی ہوتا رات کو کو اٹھ کے پڑھ بھی لیتا تو بانے لیے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں اچھا اسی طریقے سے یہ تو تیسرا کلمہ ہو گیا نا چونکہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی دوسرا کلمہ جو ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے اور اسلام کے وقت اسلام قبول کرتے ہیں وقت یہ شہادت کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے پانچ سو ترپن نمبر حدیث کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے یہ یہ ہے دوسرا کلمہ تو یہ بھی صحیح مسلم سے الحمدللہ ثابت ہو گیا اچھا اب رہ گئے جناب چوتھا کلمہ پہلے میں میں بات میں آتا ہوں کیونکہ پہلے کلمہ بڑا چگڑا پہلے کلمہ ہی کوئی ثابت ساڑے بزرگاں نے دسیا ہے میں ثابت کرنا تو ساڑے بزرگاں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ ہوں دے تھے آج انہوں نے پتہ لگ جانتا کہ انہوں نے کتاباں پڑھی ہوں نہیں تو انہوں نے پتہ ہوں تھا کہ ایک کلمہ موجود ہے تو پہلا کلمہ اینڈ پہ رکھا ہے میں نے چوتھا کلمہ جو ہے اس کے ساتھ وہ باقی بھی ملاتے ہیں یہ باقی الفاظ ملائے ہوں وہ ثابت نہیں ہے جو ثابت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جامعہ ترمزی میں ویسے جو بزار میں جانے کی دعا ہے نا وہ ثابت ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے آبادن آبادہ کے الفاظ کو نکال کے اور ذلجلالی والاکرام کو نکال کے باقی الفاظ موجود ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں عمر بن دینار جو ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف رابی ہیں برل جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو چوہتر نمبر حدیث ہے اور مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار انیس نمبر ہے جل چار سفہ دو سو ستائیس پر وہی جو میں نے بتایا فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے تشعف کی حالت میں دس طرح پڑنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد بیدیہ الخیر یخی و یمیت و ہوا علا کلی شہیم پتیر تو یہ کلمات جو ہیں یہ الحمدللہ ثابت ہے باقی رہ گئے جناب پہلا کلمہ تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہی پہلا کلمہ موجود ہے کتاب علیمان میں مقدمے کے بعد جاؤ حدیث وہ حدیث چونکہ مقدمے میں بانویں روایات ہیں تو وہ 93 نمبر ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں اور 113 نمبر بھی صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے پہلا کلمہ آٹھ نمبر حدیث آٹھ پاس بھی ہوں دے نا جناب آٹھویں تک پہنچے ہوں دے چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ انہ کی وجہ سے یہ محمدن بن جاتا ہے انہ نہ ہوتا تو محمدن بنتا اسی طریقے سے علا آ جائے تو محمدن بن جاتا ہے یہ عربی لنگویسٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے اللہم صلی علا محمدن ہر جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے اصل لفظ ہے محمدن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ دور تو را کی وجہ سے بن جاتا ہے تو محمدن دروشی میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علا محمدن علا کی وجہ سے وہ دن دن بن جاتا ہے اس طرح انہ کی وجہ سے محمدن محمدن بن جاتا ہے محمدن بھی بن جائے گا کبھی محمدن بھی بن جائے گا کبھی محمدن ہی رہے گا تو و انہ محمد الرسول اللہ تو دیکھیں لا الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ وہ کہتا ہے انہ آ گیا وہ انہ یہ ہے بھئی عربی میں تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمات تو موجود ہیں یہ قرآن میں بھی آیا سورة الفتح میں نہیں آیا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آیا اور محمد رسول اللہ بھی سورة الفتح کے اندر الحمد للہ آ گیا لہٰذا یہ پہلا کلمہ بھی ثابت ہوا تو یہ چار کلمات جو ہیں جو ہمارے پبلک میں مشہور ہیں وہ ثابت ہیں نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے کسی کو اگر وہ اردو میں بھی کہہ دے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہمبر ہیں اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین اردو میں بھی کہہ دے انگریزی میں مسلمان ہو جائے گا عربی میں کہنا ہو تو ضروری نہیں ہے نہ کوئی نکاح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت پہ یہ سنے جائیں اس حوالے سے بل اسی حوالے سے پانچوں اور چھٹا کلمہ وہ کہیں ثابت نہیں ہے اور اسی کتاب میں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمان مفصل جو ہے وہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں وہی 93 نمبر حدیث میں کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور تقدیر کے اچھے اور رسولوں پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر قیامت کے دن اٹھنے پر وہ الفاظ ٹھیک ہیں لیکن ایمان مجمل جو ہے اس میں الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں لیکن وہ عقیدہ کا اظہار ہے اس میں صرف اگر ایک اس میں ایڈیشن کرنی جائے نا اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کہا جاتا ہے میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے اس کے ساتھ آنا چاہیے وہ عمل بالجوارے اور اپنے آمال سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں عمل بھی ایمان کا حصہ ہے عمل ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ حیاء ایمان میں سے تو عمل ہے صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بوز نہیں رکھے گا مگر منافق بخاری اور مسلم کی متفقہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے پھر صورت الانفعال شروع یہی سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر جب بھی کوئی نئی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو عمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے یہ اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے تو وہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کے ساتھ ایک ساتھ لگانے وہ عمل بالجوارے اور عمال اپنے جو ہے عذاب کے ساتھ کرنا تو یہ تین چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارا وہ کلمہ مکمل ہوگا لیکن یہ سلوگن ہے کتاب و سنت میں نہیں آیا اگر کوئی اس کو یاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے